اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے جہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی آٹو این ٹیکنیکل ٹیچ آج میں آپ کو مرسیکل کے ریم کو بیلنس کرنے کا بہت آسان اور عمدہ طریقہ بتانے والا ہوں جال بنانے کا طریقہ اسے پہلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میری مو ویڈیو نہیں دیکھی تو رنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ورسیکل سے ریلیٹیو کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ریم کو سیدھا کرنے کے لئے ہمیں ایک ایکسل کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایکسل سائیکل کے پچھلے ریم میں استعمال ہوتا ہے جو کہ ہم اس ریم کو پیلنس کرنے کے لئے استعمال کریں گے دوسرے نمبر پہ ہمیں چابی چاہیے اس چابی سے اس کوک کو ٹائٹ کریں گے چھوٹی چابی کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس چابی کو استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ ٹھیک ہے چاہیے ٹھیک اندر ریم کو فکس کر کے آسانی کے ساتھ اس کو بیلنس کیا جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایکسل کو بیرنگ والی جگہ پہ فکس کر لیں گے اب ہم ریم کو ٹھیک اندر فکس کریں گے آپ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کنی زیادہ پلی ہے اس کو کیسے سیدھا کرنا ہے آپ کو وہ بتاتا ہوں دوستو ریم سیدھا کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیسک بتاتا چلوں کہ ریم ہمیشہ دو سائٹ سے سیدھا ہوتا ہے ایک اس سائٹ سے اس کا چابی نکالا جاتا ہے اور دوسرا اس سائٹ سے اس کو لیول میں کیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پلی ہے تو اس کے لئے ہم اس کو ابھی تھوڑا سا بیلنس کر کے بیلنس کرنے کے بعد اس کا جمپ نکالیں گے اس سائٹ سے جمپ نکالنے کے بعد پھر اس کا لیول برابر کریں گے تو پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں تو اس کو لیول میں لانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس سائٹ والی تاروں کو یہ جو اس سائٹ پہ ہیں ان تاروں کو ٹائٹ کریں گے تو ہمارا ریم اس سائٹ پہ آ جائے گا اگر ہم اس سائٹ والی تاروں کو ٹائٹ کریں گے تو ہمارا ریم اس سائٹ بھی جائے گا تو ابھی ہم نے اس کو اس سائٹ پہ لانا ہے تو اس سائٹ پہ لانے کے لئے یہ چار پانچ تاریں جو ہیں اس سائٹ پہ ان کو ٹائٹ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گئے بہت کم میں ہے جبکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے اب ہم اس سیڈ کو تھوڑا سا اس طرف کریں گے اس طرف کرنے کے لئے ہم اس سیڈ والی طاروں کو ٹیڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چابی تو دوسری سیڈ پہ ڈالی گئے لیکن تار ہماری یہ آ رہی ہے دوستو آپ چاہ کر رہے ہیں کہ ویل میں بلکل ہلکا سا فرق رہ گیا ہے یہ فرق بھی ہم نکالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے جمپ چیک کرنا ہے جمپ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے ساتھ ریم ٹچ ہو چکا ہے اب ہم اس کو گھما کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا فرق ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کتنا فرق آ رہا ہے اس کو ریم کا جمپ بولا جاتا ہے جب تک ہم اس جمپ کو نہیں نکالیں گے تو آپ کا ریم تاریں توڑتا رہے گا اس سے جمپ کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو چلیں میں آپ کو اس کا جمپ نکال کے دکھاتا ہوں یہاں سے ریم ٹچ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم اس کی تاروں کو ٹائٹ کریں گے دوستو یہاں پہ ریم کا بہت زیادہ گائپ ہے اس لئے آپ ریم تاریں کو بوز کریں گے تاکہ ریم باہر کی درخواہ جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ریم کا جمپ نکل چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل سار برابر میں آ رہا ہے جمپ نکالنے کے بعد آپ اس کو اس سیٹ سے لیول کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنک اپ آ چکا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لئے پہلے کے طرح ہم اس سیٹ والی تاروں کو ٹائٹ کریں گے تو یہ ریم اس سیٹ پہ آ کے اس کے برابر ہو جائے گا یہ ہم نے نوزل والے سراغ سے شروع کی تھی اور ہم نے ساری تاریں ٹائٹ کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ریم برابر ہو چکا ہے اس میں برابر بھی فرق نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی